ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وصائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں نحمدہو و نسلی و نسلیمو علی رسولہِ کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان المبارک کی بارہ طریقہ بہت خاص عمل آپ کو بتاؤں گا جس کی بدولت آپ کی زبان سے نکلی ہوئی دعا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی آپ کی مراد پوری ہو جائے گی آپ جو فریاد کریں گے اللہ فریاد قبول فرمائے گا اللہ کی مرضی ہے اللہ قبول کرے یا نہ کرے ہم کون ہوتے ہیں اللہ سے قبول کروانے والے ایک دعویٰ کرنے والے ہم تو غلام ہیں ہم تو اللہ کے بندے ہیں اللہ رب العزت جو ہے وہ خالق ہے لیکن یاد رکھیں وہ رازق ہے ہم مرزوق ہیں وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں اور وہ اللہ کی ذات جو ہے وہ مسجود ہے اور ہم سجدہ کرنے والے ہیں اللہ رب العزت جو ہے داتا ہے دستگیر ہے اور ہم مانگنے والے ہیں وہ غنی ہے ہم فقیر ہیں اللہ رب العزت کے حضور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ یہ پڑھ کے دعا کرو دعا رد نہیں ہوگی اب وہ الفاظ میں آپ کو انشاءاللہ مختصر بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے مسئل نبوی میں ایک آدمی آیا اور آ کر نماز پڑی اور ہاتھ اٹھائے دعا کی اور چلا گیا ایک اور آدمی آیا اس نے ہاتھ اٹھا کے یہ الفاظ کہہ کر دعا کی آپ نے فرمایا اس کی دعا رد نہیں ہوگی اس نے وہ الفاظ استعمال کیے تو یاد رکھیں وہ الفاظ جو سرکار مدینہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائے اور جن کو سن کر ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس کی دعا رد نہیں ہوگی وہ الفاظ کون سے تھے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا رد نہ ہو آپ چاہتے ہیں آپ کی فریاد پوری ہو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا کو سن لیا جائے اور آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں اور اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کی دعا پر متوجہ ہو جائے اور اللہ کے فرشتے آپ کی کاموں میں آپ کی پرشانیاں دون کر دور کرنے میں اللہ کے حکم سے مصروف ہو جائیں تو آپ یہ الفاظ استعمال کریں جو ہمارے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ ہی وآلہ 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 نے امت کو سکھائے ہیں اور وہ صحابی جو یہ الفاظ پڑھ کے گیا وہ الفاظ یہ تھے کہ اس صحابی نے نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کے یہ الفاظ بار بار پڑھے اور ان الفاظ کے ساتھ بار بار دعا کی یا زل جلال والاکرام یا زل جلال والاکرام اور جب یا زل جلال والاکرام بار بار کہہ کے دعا کی ہمارے پیغمبر نے فرمایا اس کی دعا رد نہیں ہوگی یہ اتنے مجرب الفاظ ہیں اتنی جلالت والے الفاظ ہیں اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والے الفاظ ہیں اللہ متوجہ ہو جاتا ہے اور دعاوں کو مستجاب کر دیتا ہے تو اس لیے آپ جب بھی حاجت ہو جب بھی پرشانی ہو جب بھی کوئی مشکل آئے تو آپ نے دعا کرنے میں ان الفاظ کو بار بار پڑھنا ہے اور بارہ رمضان المبارک کو دن یا رات میں تین سو بار تھری انڈر ٹائم یہ الفاظ پڑھیں یا زل جلال والاکرام تھری انڈر ٹائم پڑھ کے آپ دعا کریں جو حاجت ہے جو ضرورت ہے اس کے لیے اللہ کے حضور دعا کریں گے انشاءاللہ العزیز آپ کی وہ مراد پوری ہو جائے گی وہ دعا پوری ہو جائے گی وہ حاجت آپ کی قبول ہوگی اور آپ کو آپ کا مطلوب مل جائے گا وَآخِرُ دَعْوَانَ عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ